یہ ان سوڈنٹس کے لیے رہے گی جو ٹویلتھ کلاس کے بعد ریگولر کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی ایک ویڈیو میں میں نے بنائی تھی اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اگر آپ ٹویلتھ کلاس میں اگر پاس بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کسی اچھے کالج میں مطلب سانٹلی اینورسٹی میں کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اب آپ کو کسی پرکار کی کوئی پرسانٹس کے نیڈ نہیں ہے آپ کو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا جو ہے نا جو ریسٹیشن ہے تو کلاس کے بعد کسی بھی ریگولر کالج میں آپ ایڈمیشن دینے کے لیے دو تارک سے جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس سائٹ پر جو ہے وہ لنک جو ہے نا ہو جائے گا دو تارک سے ٹھیک ہے اور دو طرح سے لے کر تیس تارک تک ہی آپ کسی بھی ریگولر کالج میں پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے نا ریسٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو میں آپ کو پرویڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پادا لگ سکے اور یہ ابھی فیلال انڈرگیڈوئٹ پروگرام کے لیے مطلب جسے کوئی بھی کرنا چاہتا ہے بھی کوم کرنا چاہتا ہے کوئی پروفیشنل کورس کرنا چاہتا ہے کسی سینٹرل یونیورٹی میں کسی بھی کالج کے اندر ان کے لیے ٹھیک ہے اس ویڈیو ہوں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتا دیا کی جو سی ایٹی جو ہے نا 222 جو آپ کا ہونے جا رہا ہے انڈر ایزام اس میں سیکشن ون اے ہے جس میں تھرٹین لینگوڈجز ہے سیکشن ون بھی ہے جس میں نانٹین لینگوڈجز ہے سیکشن سیکنڈ جس میں ٹونٹی سیونڈ ڈومین سپیسیفک سبجیکس ہے اور سیکشن جس میں جنرل ٹیسٹ ہے تو یہاں پر آپ کو بتا جا رہا ہے کی جو سیکشن ون اے ہے نا جس میں تھرٹین ڈیفرنٹ لینگوڈجز ہے اس میں کوشن ڈو بی اٹرمٹیڈ کرنے ہیں فورٹی کرسن ڈو بی اٹرمٹیڈ آٹو پٹین ایٹھ لینگوڈج ٹھیک ہے آپ کوئی بھی جو لینگوڈج چوز کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کو فورٹی کوشن کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے لینگوڈجو بی ٹیسٹیڈ تھو ریڈنگ کومپریہنشن تو جو لینگوڈج چوز کر رہے ہیں اس میں اپکی ریڈنگ کومپریہنشن چیک کی جائے گی ٹھیک ہے پیسج بگر آگے جو فیکچول آ سکتی ہے لٹریری کیا سکتی ہے نریٹیو آ سکتے اس طرح کی کی ووکیبلی بگر آپ کی چیک کی جائے گی اور یہ جو آپ کا انٹر ایسام بھی جو پارٹ ہونے والا ہے یہ فورٹی منٹ کا رہنے والا ہے ٹھیک ہے آگے سنیے اس کے بعد آپ کا جو سیکشن سیکنڈا ڈومین اور اس میں ٹونٹی سیون کے آسپس ہے تو جو الگالا سبجیکس ہوتے ہیں جیسے کوئی بچہ سائنسل لیتا ہے آرس لیتا ہے تو اس کے جو ہوں گے نا ڈومین سوگے وہ آپ جب فرم فیل کریں گے تو اس دل آجائی گا تو فورٹی ان کوشن آئیں گے اٹھ اپ ٹی 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 میں سے فورٹی کرنے ہوگے اور ایم سے بے دل ہوگا کلاس ٹویل کے سیلے بس پر ہوگا یہ جو بھی آپ کلاس ٹویل سے پڑھ رہے ہیں اس کے بے س پر آنکہ تو ابھی کلاس ٹا بہت سے نیجے اور فورٹی فر می نٹ بھول گے فوری ٹومین کے جیتنے ٹھومین سوگے ٹھیک ہے جو جو آپ کے ڈوپنس ہوں گے تو 45 منٹس کے ایچ ہوں گے اور سیکشن تھرڈ جو گا وہ جنرل ٹیسٹ ہوگا اور فور اینی سچ انڈرگردل پروگرام پروگرام بینگ آفرڈ بائی در یونیورٹی ویر در جنرل ٹیسٹ اس بینگوز فور انڈمیشن اور اس کا جو انڈمیشن کے لیے پروسیس میں تو یہ بھی سرنٹی فرمین سے سکسٹی کوشن آئیں گے اس میں جو جنرل ٹیسٹ ہے اس میں جنرل ٹیسٹ کی کوشن کرنٹ افیر کے مینٹل ایبنیٹی کے نویرکل ایبنیٹی کے کونٹیٹیو ڈیسننگ یہ سارا کے ساتھ سلیوز دے رکھے آپ کو یہ سارا کرنا ہے سیمپل اپلکیشن آف ڈیسک ماتھمیٹس یہ سبکو کومنی ہوگا ایرسیمیٹک ایلجابرہ جو میکٹریک مینجوریشن لوجیکل انیلیٹی کا سیزنگ یہ سکسٹی منٹ کا رہنے والا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں جو لینگوژیز ہے نا تھرٹین وہ کون کون سی آپ دیکھ سکتے جو آپ چوز کریں گے اور لینٹین لینگوژیز جو دے رکھے وہ آپ دیکھ لینا کون کون سی ہے ٹھیک ہے یہاں پر سب لکھی ہوئی ہیں اوکے اس کے بعد جو آپ کی ٹونٹی سیون سبجیکس رہیں گے وہ آپ دیکھ لینا آپ نے کون سی چیلی جیسے آپ نے پرفومنس آرٹس لی ہے ڈانس ہے ٹھیک ہے کمیونکیشن ہے پولٹیکل سائنس ہے کمپیوٹر سائنس ہے کونٹنسی ہے ہوم سائنس ہے ایک نومکس ہے کتھا کلی ویزول آرٹس ہے ٹیچنگ اپٹیٹوڈ ہے ٹھیک ہے جیسے کو ٹیچنگ کا کر رہا تو اس لیے بہت سارے اس کے اندر ہیں اب سنو اب آپ کہیں گے سوریتن سارے میں کرنے پڑیں گے کیا نہیں دیکھیں سنیے اکانڈٹ کین چوز میکسیمم اوپ اینی تھری لینگوڈیز آپ کیوال جہا جہا تین لینگوڈیز چوز کر سکتے ہیں سیکشن آئی اے بولو یا فرسٹ اے بولو سیکشن بی ٹیکن ٹوگیتھر ملکہ دونوں کو ملا کے تین لینگوڈیز آپ چوز کر سکتے ہیں وہاں سے لینگوڈیز چوزن نیز ٹو بی انہلیو سبجیکٹ اور جو ایک لینگوڈیز ہوگی جو آپ کو ڈومین سپیسی سبجیکٹ ہوگا تو وہ آپ کو چوز کرنی پڑے گی جیسے آپ کا آرٹ سائید ہے تو اس کی لینگوڈیز کی آپ چوز کر لیں گے ہمینٹی ہے یا کومرس ہے سائنس ہے تو اس کی لینگوڈیز آپ کو چوز کرنے پڑے گی سیکنڈ میں ٹونٹی سبجیکس ہے تو آٹو بچ اکانڈٹ میچوز میکسیم آف سکھ سبجیکس تو آپ جا 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 چوز کر سکتے ہیں اور سیکشن سیکشن 3 تو جنرل ٹیسٹ سبی کو کرنا ہے اب آگے دیکھیں فور چوزنگ لینگوڈیز اپ ٹو ٹری فرم سیکشن 1A & 1B & maximum 6 سبجیکس سیکشن سیکنڈ & جنرل ٹیسٹ انڈر سیکشن تھرڈ they can must refer to the requirement of wizard intending یونیورسٹی اور جس یونیورسٹی میں وہ بچہ اسے پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں جو کورس لینا چاہتے ہیں تو وہ اس یونیورسٹی کے اندر بھی اب دیکھ لینا جرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اب آپ کا جو موڈو ٹیسٹ ہے نا وہ کمپیوٹر بیز ہوگا مددہ آپ کو کمپیوٹر کے بیٹھایا جائے گا وہیں پر آپ کی کوشن ہوں گے ٹیسٹ کا پیٹر بتا دیا ہے کہ پوری طرح سے ایم سی کیو کوشن ہوں گے کوئی ریٹن میں نہیں ہے اور میڈیوم جو کوشن پر لکھائے گا وہ تھرٹین لینگوڈیز میں آئے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہی لینگوڈیز میں کوشن پر لکھائے گا اور سلی بس دیکھ لیجئے ون اے اور ون بی کا تو اب اوپر ہم نے ڈسکس کر لیا تھا بتا دیا کی ون اے ون بی پیسیج فیکچول ہے لیٹریسی ہے نریٹیو ہے لیٹریسی اپٹیٹوٹ پہ اکوی ایم لینگوڈیز سب دیکھیں بچے کی کتنی پکڑ ہے سیکشن سیکنڈ میں این سی آر ٹی کے پورا سلی بس آئے گا کلاس کا کامل ایم لینگوڈ بلکل لینگ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے سیکشن تھرڑ میں آجئے سیکشن تھرڑ میں جنرل نولیج آپ کے کرنٹ افیر آپ کے جنرل میٹل ایمیلٹی آپ کی نومیریکل ایبلیٹی کوانٹیٹیو ریزننگ اور اوپر ٹائم بتائی دی سے کتنے کتنے منٹ کا رہے گا ٹھیک ہے اور ریسیشن میں نے آپ کو بتا دیا کی جو ریسیشن ہے نا وہ آپ کا ایک اپریل ٹو 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 سے سٹارٹ ہو جائے گا اس سائٹ پر ایک لینک ہو جائے گا اور دیکھیں کہ کیسے آئیں گے کیونکہ آپ کے منہ میں آ سکتا کی کوششن کیسے آئیں گے تو دیکھیں جو یہاں بتائیں کہ آل تکشن ڈیسٹسنگ ایڈیس ویل بی بینج مرکت لیول کلاس ٹویلتھ اونلی کلاس ٹویلتھ کے لیول سے ہی آئیں گے ٹھیک ہے سوڈنٹس ہاوڈنگ ستڈیڈ کلاس ٹویلتھ بورڈ سلیبس بود بی ایبل تو دو ویلسی ویٹ مطلب آگر کسی بچے نے کلاس ٹویلتھ کو بہت اچھے دیپ لی کیا نا تو وہ اس کے کوششن ایزلی کر پائے گا کتنی بار بچے اٹائم کر سکتا ہے ایس اینی یونیوریٹی پرمیٹس ٹویلتھ اور پریبیویس کلاس ٹویلتھ 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 ایک سال اس کا اوپر ہو چکا ہے وہ ابھی چاہتا ہے کہ میں بھی ایڈمیشن لیلو تو یونیوریٹی کو اوپر دیپینڈ ہے مطلب اس سال جو بچے بھاری میں وہ تو کر ہی سکتے ہیں اپلائی ٹھیک ہے اور لیکن جو پچھلے سال ٹویلتھ کلاس کر چکے ہیں وہ اب اس سال فرسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہاں کی یونیوریٹی تہہ کرے گی کہ ہم پرانے بچے کو لینا چاہتے ہیں یا نہیں اور دیکھئے چوائس آف لینگویج اور سبجیکٹس تو لینگویج اور سبجیکٹس کے بارے میں ہم نے آلویڈی ڈسکس کر لیا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے جو بھی سبجیکٹس ہوں گے وہ آپ کے سائٹ جو آپ لینا چاہتا ہے اس کے بیس پر ہوں گے وہ آپ جب فرم بھریں گے تو اپنے سیلیک کر لیں گے ٹھیک ہے ڈیر سٹورنٹس اور یہ کینڈڈڈ کو اڈوائس کی جاری ہے کہ آپ اس سائٹ پر اگلویٹ کریجئے باقی میں بھی جتنے بھی تو ویڈیو کو لائک چلنکو سبسکرائب ضرور کرجئے گا ٹھینک یو فر وچنگ اور لسنگ کرفلی ٹیک کروز آف لئے سٹورنٹس